منعقد ہے ججل سیسا لنے بیت اللولو ہے درخ شندہ جہاں پر علم کے ماہو نجون محترم سامن اکرام ہم آقوں اطلاع دیتے ہوئے نہائیت ہی شادہ و فرہاں ہیں کہ آپ کے محبوب ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیجہ بیت العلوم سرائمیر آزمگڑھ میں شاندار اکیاسیوہ سالانہ مذہبی جلسہ دس گیارہ نوم پر دو ہزار بائیس یعنی جمعہ رات جمعہ کو منقید ہونے جا رہا ہے جس میں ملک کے مقتدر علماء کرام اور بزرگان دین کی آمد ہو رہی ہے اس لئے آپ دس گیارہ نومبر کی تاریخ نہ بھولیں اور اپنے محبوب ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیجہ بیت العلوم سرائمیر آزمگڑھ کے اس سالانہ چلسے گئے ہیں مدرسہ بپتل علوم لوگ جس کو کہے رہے ہیں مدرسہ بپتل علوم اس علم بردار حق کا جلسہ سالانہ ہے عزیزان اللہ اس شاندار گوشن علمی میں جہاں لاکھوں تشنگان علوم اپنی پیاس بجھاتی ہیں یعنی مدرسہ اسلامیہ عربیجہ بیت العلوم سرائمیر آزمگڑھ میں ایک تاریخ سال اکیاسیوہ سالانہ مذہبی جلسہ ملقب ہونے جا رہا ہے جس میں ہم آپ سب کی آمد کے منتظر ہیں کیونکہ اس شاندار پروگرام کا حصہ ملک کے معتبر اور مقتدر اشخاص بن رہے ہیں اس لئے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ ضرور بنیں اور دس کیارہ نمبر کی تاریخ نہ بنیں اور ہاں علماء کرام کی آمد بزرگان دین کی آمد اولیاء اللہ کی آمد آپ سب مہمانوں کی آمد گویا مدرسہ اسلامیہ عربیجہ بیت العلوم سرائمیر آزمگڑھ کے لیے ہے بہاروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد افق پر چمکتے ستاروں کی آمد دس دیارہ نمبر جمعرات اور جمعہ مدرسہ اسلامیہ عربیجہ بیت العلوم سرائمیر آزمگڑھ میں علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے جس میں خانواد قاسمی کے چشم و شراب حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت پرکاتوں العلیہ مہتمین موسطہ زہدیس تاروں علوم وقف دیوبند تشریف لا رہی ہے ایسے ہی خانواد بطنی کے چشم و شراب اور چمیت علامہ ہند کے صدر حضرت مولانا محمد مدنی صاحب دامت پرکاتوں العلیہ کے تشریف لا رہے ہیں جسے شاہ ہے عبدِ غنی نے چنا تھا اسی راہ کے رہے گزاروں کی آمد افق پر چمکتے ستاروں کی آمد مدرسہ بیت علوم کے اس تاریخ سال اکیاسی سالانہ مظہر جلسہ جو دس گیارہ نومبر یعنی جمعرات اور جمعہ کو منقل ہو رہا ہے اس میں حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب آزمی دامت پرکاتوں العلیہ خلیفہ بطیو سننہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب ہر دوئی علیہ الرحمنی تشریف لا رہے ہیں ایسے ہی خطیبِ وقت حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب رکن و ترجمان آل انڈیا مسلم پسن اللہ پور حضرت مولانا انعام صاحب کاس گنجی خلیفہ محیوس سننہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہر دوئی علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا شفیق احمد صاحب بیچ نوری دامت برکاتوں العلیہ خلیفہ محسین الامت حضرت مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب یہاں فیض عبداللہ جاری ہے جب تک رہے گی یوں ہی موشک باروں کی آمد افق پر چمکتے ستاروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد آپ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت علوم سرائمیر آزمگرد کے اس پہترین چلسہ میں حضرت مولانا یاپود صاحب چیئرمین خال انڈیا مدارس پورٹ و نازم جامعہ تجیبات سہارنپور حضرت مولانا مفتی محمد حارس عبدالرحیم صاحب فاروقی لکھنو حضرت مولانا نجم الحسن صاحب محتمیم امدادلول تھانہ بھول حضرت مولانا مفتی شمس الحدہ صاحب امام خطیب جامع مسجد ابو بکر سرطیق خوشی نگر اور حضرت مولانا صوفی انسار احمد کامل صاحب چائرین الہابادی بھی تشریف لارہے ہیں یعنی دس کیارہ نومبر مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیر آزم گھر کے اس ایک کیا سیوہ سالانہ مذہبی جلسہ میں ملک کے صفحے اول کے علماء کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے اس لیے برادران ملنس سے ہم ترخواست کر رہے ہیں کہ آپ دس کیارہ نومبر کی تاریخ نہ پھلیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیر آزم گھر کے اس شاندار سالانہ مذہبی جلسہ کا حصہ ضرور بنے ہاں جمعرات جمعہ تس کیارہ نومبر مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیر آزم گھر کا ایک کیا سیوہ سالانہ مذہبی جلسہ منقب ہو رہا ہے جس میں آپ تمام حضرات کی آمد کے ہم طلبہ اور ہم منتظمین جلسہ منتظر ہیں جے آلہ نے احمد حضر شار پھر سے جے آلہ نے احمد حضر شار پھر سے چمن میں ہوئی پھر ہزاروں کی آمد ہے ہمت کے کچھ غم گساروں کی آمد ہے وحدت کے کچھ بادکاروں کی آمد چمن میں ہوئی پھر ہزاروں کی آمد ہوا من عقید جشن سالانہ پھر سے ہوا من عقید جشن سالانہ پھر سے ہوا من عقید جشن سالانہ پھر سے ہوئی پھر سے دل کش نظاروں کی آمد ہوئی پھر سے دل کش نظاروں کی آمد یہ علفت افقت پر چمکتے ستاروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد ہزاروں دلوں کو منورور بنانے خطابت کے ہے شہساباروں کی آمد خطابت کے ہے شہساباروں کی آمد ہوئی پھر سے دل کش نظاروں کی آمد محیبِ چمن ہے چمال اور عجی بد ہے نازاں کے ہے دین داروں کی آمد خطابت کے ہے شہ سواروں کی آمد سنا ہے کہ پھر ہے بہاروں کی آمد